سب کو جانکاری ہے کین تو جانکاری کے ساتھ ساتھ وہاں گیان ہمارے جیبن میں اتر جائے اور وہ گیان گرو سمبان سے اترتا ہے جان رکھنا جن لوگوں کا گرجنوں پر سمبان نہیں ہوتا ان کا گیان ان کے جیبن کے کام کا نہیں ہوتا ہے اور جو گرجنوں کا سمبان کرتے ہیں گیان انہی کے کام آتا ہے کیونکہ گرجن آشروات دیا ان کو کہ جاؤ تمہاری بدیا تمہارے کام آئے اور وہاں سے نارن اے آ کر کے ہمارے شیٹا کرجی نے مطورہ میں آ کر کے سری ادھو جی مہاراج کو سندیس واہک بنا کر کے برنداغن بھیجائے اس پرشنگ کا نام ادھو برج گمن ہے پشلی سال ہم نے گیتا بھون میں گیارہ دن تک اس کی کتھا کی تھی اس وار بھی ہم کو لگتا ہے کہ وہاں کی والگدھو نند باوہ کے پاس تک پہنچ پائے ہیں اس کے بعد پھر مئی میں کتنے مئی سے ہے ہم کہاں گیا کتنے مئی سے ہے وہاں وہاں گیتا بھون میں سات سے نا سات سے پچیس سات سات مئی سے پچیس مئی تک گیتا بھون نمبر تین میں رشی کیس میں کتھا رہے گی بہت رشیلی کتھا ہے اور گیارہ دن کا پروچن تو رامو تارشہ آپ کو مل سکتا ہے یا انٹرنیٹ سے مل سکتا ہے دونوں جگہ سے اس کا رس لے سکتے ہیں اب تو آج سات بجرہ ہے تو اس نے میں زیادہ بستار نہیں کروں گا اتنا ہی سمجھئے کہ سی کشن سری عدو جی کو بھیجا چلے اودھو مطورہ سے برندہ ون نکٹ آیا وہاں کی انوکھی چھٹا نے اپنا انوکھا رنگ دکھلایا اُلج کر وست کانٹوں میں لگے اودھو کو سمجھانے تمہارا گیان پردہ فار دیں گے وہے پریم دیوانے بٹب جھک جھک کی کہتے تھے ادھر آؤ ادھر آؤ پپیہ کہہ رہا تھا پیوں کہاں پیوں کہاں کچھ تو بتاؤ یمنا کی کل کل دھارہ سے یہی آواز آتی تھی اے پریم جگت میں سار اور کچھ سار نہیں ہے اگر کوئی سار ہے جگت میں تو پریم ہے بابا سے ہمارے شیو ادھو ملے ان کو آسواسم دینے لگے تو بابا کو سمجھ میں نہیں آیا بعد میں کہاں سی کرشن آئیں گے گوپیوں سے ملے ہیں گوپیوں نے ادھو کو دیکھ کر کے پہچان لیا کہ سی کرشن کے سکھائیں ہیں اور کہاں کہ میں جانتی ہوں کہ تم ماتا پیتا کے سندیس بحق بن کر کے آئے ہو مجھے لگتا ہے کہ سی کرشن جیسا پتر جس کو ملتا اس کے بھاگ میں یہی لکھا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ماتا پیتا کو سویم آتا نہیں اپنی سیوک بھیجنے کے لئے سیوک کو بھیجتا ہے کنت ادھو تم کو دیکھ کر کے ماں بھلے پرشن ہو جائے پتا جی بھلے پرشن ہو جائے کنتو میں پرشن نہیں ہو سکتی ہم کو توشی کرشن چاہیے اور ایک پرشن ہے ہمارا ادھو سوارت کی میتری جو ہوتی ہے وہ سوارت پورا ہو جانے کے بعد پوری ہو جاتی ہے جیسے کامی بیکتی کامنی کو تب ہی تک چاہتا ہے جب تک اس کی واسنہ پوری نہ ہو جائے یہ بیوچاری نیستریاں پور اس کو کیوں چاہتی ہیں جب تک اس کے پاس دن ہے تب تک یہ آتی تھی لوگ اسی کے مہارات گھر میں جاتے ہیں جس کے گھر میں سویدھا اور سممان ملتا ہے اگر سویدھا اور سممان نہ ملے تو یہ کوئی آنے آنے والا نہیں ہے گربال جی دھیان رکھنا کوئی نہیں آئے گا کہہ دیں گا یہی سے پرنام کر لیتے دوارکہ کو بہت ہے کبھی گھوم آئیں گے تو آتی تھی اسی گھر میں آتے جاتے ہیں جس میں سویدھا سممان ملتا ہے سوارت کی میتری کا یہی برکش تبھی تک پکشی پر کلرو کرتے ہیں جب تک آرہ بھرہ رہتا ہے جنگل میں مرگ تبھی تک دوڑتے ہیں جب تک اس میں آگ نہیں لگ جاتی ہے یہ سس گرو جی کے آنگے پیچھے کھگا بیت پھلم برکشم بھکتوا چاتتھو گریم دگدھم رگس تتھار انیم جارو بھکتوا رتام ستریام اس پرکار کی میرا چنتندھارا کہتے کہتے یہ گوپیاں رونے لگیں اور جب رونے لگیں تو میرا جذر ایک طرف چل پڑی تو اس ادھو جی بھی پیچھے پیچھے گئے دیکھا کہ ایک کنج میں سورن لطاسی ایک گوپی لیٹی تھی جو گوپیوں کو آتا ہوا دیکھا تو کہاو آؤ آؤ سکھی اب ہمارے سریر کو یمنا تٹ پر لے چلو اور وہاں چل کر کہ ہمارے اوپر ریت ڈال کر کہ تم شنکیرتن کرو ہمارے پریتم کے نام کا اب ہم سریر نہیں رکھنا چاہتی کیوں نہیں رکھنا چاہتی کیا یہ تو ہے بولے اب ان کا چنتن کرتے کرتے ہم سریر چھوڑ دیں گے کیونکہ ہم نے پروہتانی سے سنا ہے کہ انتے یا متی سا گتی مرتے سمیں جو بکتی چنتن کرتا ہے وہی اس کو پرابط کرتا ہے تو ہم مرتے سمیں یہ چنتن کریں گے کہ ہم کو سری کشن ملے تو ہم مرنے کے بعد سری کشن کے پاس پہنچ جائیں گے بداتا سے پراتھنا کریں گے سریر میں جو پرتوی تت تو ہے وہ وہاں جا کر مل جائے جہاں سری کشن چلتے ہوں جل تت تو جا کر وہاں مل جائے جہاں وشنان کرتے ہوں اگری تت تو وہاں جا کر مل جائے اس درپڑ پر جس پر اپنا مگ دیکھتے ہوں وایو تت تو وہاں مل جائے جہاں وہاں سانس لیتے ہوں آکاس تک تو وہاں جا کر مل جائے جہاں اوکاس پرابط کرتے ہوں تو ہم نشت روز سے ان کو پرابط کر لیں گے آپ لوگوں ساہد نہیں دیکھا ہوگا ابھی وہ پکشی بھارت میں کم ہے چکور ابھی ساہد دیکھا ہو اج کل پکشی بھارت میں کم ہے چکور نام کا پکشی پاکستان کا راشتی پکشی ہے وہاں بھی ہیں تو چکور کا سب سے پری آہار ہوتا ہے انگار دھدکتا ہوا انگار کھاتا ہے چکور آپ ایسے ڈالو تو تورت جھپٹے گا ہو اور ہم نے پریوک کیا ہے تورت جھپٹے گا اور جھپٹ کر کتنا بڑا انگار آہ ہو سب کو مارا بکھیر دے گا اور ایک ایک چھوٹے چھوٹے انگاریں اٹھا اٹھا کے کھا جائے گا ہمارے ساہتیادی کے گرنٹوں میں برنن ہے کہ چکور سے کسی نے پوچھ دیا کیوں رے باورے تو انگارہ کیوں کھاتا ہے اس نے کہا کہ میں جس سے پریم کرتا ہوں اس کے پاس اڑ کر کے میں جا نہیں سکتا چندرمہ سے پریم کرتا ہے اور چندرمہ ہمارے پاس آ نہیں سکتا ہے اور ردے میں پریتم سے ملنے کی اتھکٹ اویلاسہ ہے تو کہا انگارہ کھانے سے مل جاؤ گے بولے ہاں مل جائیں گے کیسے انگارہ کھا کر سریر کو راک کر دیں گے اور ہم نے سنا ہے کہ مردے کی راک کو بھگوان سنکر لگاتے ہیں اور یدی کرونا کر کے کبھی آ کر اس مردے کی راک اپنے سریر میں لگانے لگیں گے تو ان کے مستسک میں ہمارا پریتم رہتا ہے اگر ہاتھ گھوم جائے گا تو اپنے پریتم سے جا کر میں مل جاؤں گا یہ پریم کی بلکشن دسا ہے عدبت عدبت دسا ہے کشوری جی کی دسا تھی تب تک دیکھا کیا کہ ان کے پیر میں آ کر ایک بھرمر بیٹھ گیا کاشن مدکرم درشتوا دھاینتیم کرشن سنگمم یہ کرشن سنگم کا چنتن کر رہی تھی اکسمات ان کو لگا کہ سری کرشن ہم سے ناراض ہیں میں ان سے ناراض ہوں تو انہوں نے مجھے منانے کے لیے ایک بھورا دوتھ بنا کر بھیجا ہے یہ بھرمر گیت ہے بہت عدبت ہے بڑے بڑے بدوانوں نے اس پر لیکھنی اٹھائی ہے سورداز جی مہاراج نے تو اس کا چنتن کی آئی ہے ان کبیوں نے بھی اس میں جلپ اجلپ اتجلپ آدھی بھاووں کا ورنن ہے گپیاں ایسی بھاو بھنگیما سے بولتی ہیں مدھو پکتا و بندھو ماس پرشانگریم سپتنیاہا کچھ بلولت مالا کنکمس مسوبرنہا بہت مدھو پتستن ماننی نام پرشادم یدو سدس بڑمیم یس دوتس طوامیدرک ارے بھورے تو کپٹی کا مطر ہے کپٹی سری کرشن کو کہہ رہی ہے اور تو تو سرابی ہے ہمارے پیروں کو مچھو تمہارے موچوں میں جو پیلاپن لگا ہے یہ کوئی قسمیر سے نہیں آئے ہو ہماری سوتیں اپنے وقشستل میں انگراغ لگاتی ہیں کے سرادی اور وہ سریمان جی جب ان سے ملتے ہیں تو ان کی مالا میں لگ جاتا ہے اور تم ان کے سکا ہو تو تمہاری موچوں میں لگ گیا ہے تو تم ان کی کرتود بتانے آئے ہو کہ کیا کر رہے ہیں وہاں مطرہ میں جاؤ جاؤ ان سے کہہ دینا کہ تمہارے جیسا سیوک جس کو بلتا ہے اس کی بڑمنا ہوتی ہے کیونکہ سیوک کا پرم کرتب بھی ہوتا ہے مطر کا پرم کرتب بھی ہوتا ہے کہ اپنے مطر کا یس پھیلائے اور اس کے درگن چھپائے اس کے گنوں کا وستار کرے درگن چھپائے مطر ید اپنے مطر کو درگن بتاتا بھی ہے تو ایک آنت میں بتاتا ہے سب کے سامنے نہیں کہ بھائی یہ دوش ہے ٹھیک کر لو سب کے سامنے تو کہے گا کہ ہمارے مطر میں جو بسیستہ ہیں کسی میں نہیں اور تم ایسے ہو کہ ان کی درگنوں کو پرکاست کرتے ہوئے گھوم رہے ہو بعد میں نارند کئی بھاو رشیدیب نہیں جائیں گے کیونکہ گھڑی اپنے سمیسے بھاگ رہی ہے ادھو جی نے یہ بھاو دیکھ کر کہا کہ تم لوگ بڑی بھاگ کشال نہیں ہو تمہارا ایسا پرم ہے اور کہا کہ تمہارے پریتم نے تمہیں سندیس بھیجا ہے تم سنو بھاوٹی نام بیوگوں میں نہیں سرواد پنا کچت تمہارا کبھی ان سے بیوگ نہیں ہو سکتا ہے یتھا بھوتانی بھوتے سو کھم بھائیو اگن جلم مہی بیدانت میں پنچی کرن کی پرم پر آئے یہ پنچی کرن جب تک نہ سمجھو تب تک پرپنچ سمجھ بھی نہیں آتا ہے پنچی کرن کی بیدہ سمجھنے لائک ہے بیدانت درشن میں جس سے جس کا پرادر بھاو ہوتا ہے اس میں وہ رہتا ہے جیسے جان رکھنا اس پرماتما سے آکاس پرکٹ ہوا تو پرماتما کا بیاپک تتو بیاپک گن آکاس میں ہے آکاس سے وائیو پرکٹ ہوا تو وائیو اپنے آکاس کا جو گن ہے وہ آکاس کا گن ہے سبد وہ وائیو میں رہتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی